مہوبا میں خاد کی بوریوں میں چھپا کر گانجے کی بڑی کھیپ لے کر جا رہے ٹرک سہیت دو تسکروں کو جھانسی کی اے ان ٹی ایف ٹیم نے پکڑا ہے ٹرک سے لگ بھگ ساڑھے چار کونٹل گانجا بارامت کیا گیا ہے بارامت گانجے کی انمانت انترسٹرے قیمت دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر نشے کے اس کاروبار سے جڑے لوگوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے اچمبے کی بات ہے کہ اس تھانے پولیس کو اتنی بڑی تسکری کی بھنک تک نہیں تھی جبکہ جھانسی سے آئی اے ان ٹی ایف ٹیم کو ملی بڑی سفلتا چرچہ کا وشہ بنی ہے دیشی نشے کے کاروبار میں ادھک منافع دیکھ تسکر چھتیس گھر سے گانجے کی تسکری مدھے پردیش کے راستے اتر پردیش میں کی جا رہی ہے سے مدھے پردیش کے راستے یوپی آرہی دو کروڑ اٹھارہ لاخ روپے قیمت گانجے کی بڑی کھیپ کو پکڑا گیا ہے بتا جاتا ہے کہ جھانسی کی اے ان ٹی ایف انٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو مخویروں سے سوچنا ملی تھی کہ گانجے کی بڑی کھیپ ٹرک سے تسکر کر یوپی لائی جا رہی ہے مہوبہ سے ٹرک میں گانجا چھپا کر جا رہا ہے تسکر کو شری نگر کوتوالی شیطر کے بلکھی تیراہے میں اے ان ٹی ایف ٹیم نے پکڑ لیا ٹرک چھوڑ کر بھاگ رہے دو تسکر کو گھیرہ بندی کر پکڑا گیا ہے ٹرک سے قریب چار کوئنٹل بیس کلو گانجا برامت کر لیا گیا ہے یہ گانجا ایک ٹرک میں خاد کی بوریوں کی بیٹ چھپا کر لے جا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اے ان ٹی ایف یونٹ پرباری چندن پانڈے کے نترتوہ میں بارہ سدسے ٹیم بیتے چھتیس گھنٹوں سے لگا کر گانجے کے اسکھیپ پر اپنی نظر بنائے ہوئے تھی مدھے بردیش سے چور راستوں کے جریے یوپی کے مہوبہ میں داخل ہوئے ٹرک سنکھیا یوپی پنچانبے ٹی سیتیس اکیس میں جب اے ان ٹی ایف ٹیم نے جانچ کی تو پولیس نے بڑی سنکھیا میں ٹیپنگ کی اے باکس برامت کیے جنہیں کھول کر دیکھا تو سب ہی کے ہوش اڑ گئے اس میں دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کی قیمت کا گانجہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھ ان ٹی ایف کی ٹیم دنگ رہ گئی ایک کے بعد ایک سب ہی بندل کھولے گئے تو یہاں گانجہ لگ بھگ ساڑھی چار کنٹل ہو گیا تسکروں نے گانجہ کو پریشر مشین سے دوا کر چھوٹے چھوٹے بندلوں میں پیکنگ کر کے رکھا تھا پکڑے گئے دونوں تسکر محوبہ جنپد کے ہی رہنے والے ہیں جن کا نام رمیشور ریکوار اور نریش ریکوار شری نگر شیطر کے بھڑرا گاؤں کے رہنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیکٹ اتر وردیش کے جنپدوں میں سپلائی ہونے والے تھے پرتیکش درشی پورو گرام پردھان ویجہ راجپوت نے بتایا کہ جہاں سے کی اے ان ٹی ایف پولیس نے جب ٹرک کو روک کر چیک کیا تو ٹرک میں بڑی ماترہ میں گانجہ رنکلا ہے پولیس نے موقع سے دو تسکروں کو گرفتار کیا ہے ایک ٹرک جا رہا تھا چھتار پور سے آیا ہے اور ایک مہووہ سائٹ جا رہا تھا تو پولیس کو جہاں سے بھی سوٹ میں ملی ہو تو پولیس ماللے سپرک کو پٹر لائی ہے اس میں اگل بگل یوریا بھرا تھا اور بیچ میں جانیا جانیا کی بہت جوائزہ سپیکن کی ہم نے دیکھا موقع پر اور اس کی ماتر لگ بگ ہوگی چار سارے چار سنچت انہوں نے ویڈیو بھی بنایا اپنی ٹول بھی کی ہے یہ نہیں ہائیوے سے جا رہا ہے اگل بگل اس میں کھال نہ دی ہے تو کسی کو پتے نہیں ہے کیا ہے پولیس کے پاس انفورمیشن ہوگی اسی وجہ سے انہوں نے معلوم اس میں دو لوگ گرفتار ہوئے ایک ڈائیور ہے اس میں لوکل کی پولیس ہے وہ بتا رہے کہ جہاں سے کروڑوں کی قیمت ایک گانجہ برامت ہونے کی سوچنا پر اپر پولیس ادھکشک ستیم بھی موقع پر پہنچ گئے انہوں نے بتایا کہ جہاں سے کی اے انٹی ایف ٹیم کو مخور سے سوچنا ملی تھی جس آدھار پر اسثانی پولیس کی سنیوکت ٹیم نے تسکری کر لائے جا رہے گانجے کو برامت کیا ہے تسکر اتنے شاتر تھے کہ خاد کی بوریوں کی بیچ میں گانجہ کو چھپائے گیا تھا برامت ہوئے گانجے کی انتراشترے قیمت دو کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے ہے یہ اے انٹی ایف جو ہماری لکھنو مکھیلہ ہے وہاں کی ٹیم کو مخور کے دوارہ سوچنا ملی کہ ایک ٹرک جس کا نمبر ایو پی پچھانڈوی ٹی سیتیس اکیس جو کی رائے پور سے چل کر کے اور مہا ہوا کانپور کی طرف جا رہا ہے اس میں عویت گانجہ ہونی کی سوچنا تھی اس پر ان کی ٹیم ایوام سری نگر تھانے کی سیوک ٹیم دوارہ اس ٹرک کو پکڑا گیا ایوام سرچ لینے پر اس ٹرک سے چکوش ٹرک میں یوریا بھی تھی اور اسی میں جو ہے گانجہ عویت گانجہ جس کا بجن لگ بک چار کنتل بیس کے جی جس کی انتراشتی قیمت لگ بک دو کروڑ اٹھارہ لاکھ بتائی گئی ہے اور اس میں جو ٹرک ڈرائیور تھے اور ایک لینر تھا جن کا نام دامیسور رائے کبار ایوام نریس رائے کبار دونوں بھندرہ سری نگر کے رہنے والے ہیں ان دونوں کو گرہتار کر لیا گیا ہے مقدمہ لکھا جا رہا ہے اور وہاں سے کاروائی کی جا رہی ہے بہرحال بڑے تاجب کی بات ہے کہ اسطانے پولیس کو اتنی بڑی تسکری کی سوچنا تک نہیں تھی جبکہ جہاسی سے آئی اے انٹی ایف کی ٹیم کی سکریتہ سے تسکری کا بڑا خلاصہ ہوا اور جو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اے انٹی ایف نے ہی اسطانے پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد سنیوکت کاروائی کی گئی وہی اب اس نشے کے کاروبار سے جوڑے گروہ کے انیس سدوسیوں کی تلاش کے لیے جانچ کی جا رہی ہے مہوبہ سے اشوک سین کی رپورٹ